اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زشان عمر اور آج ایک منیجمنٹ کی ہم ایک اور تھیوری کرنے جا رہے ہیں وہ سسٹم منیجمنٹ تھیوری سسٹمیٹک منیجمنٹ تھیوری سسٹمیٹک منیجمنٹ تھیوری کیا ہے اس کے پرسیپل اس کے ٹائپس اس کے جو ایڈوانٹیج اس کے ڈس ایڈوانٹیج ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے دی یہ سسٹمیٹک منیجمنٹ تھیوری جو تھی یہ ایک بیالو جیفٹ تھا لوڈویک ون برٹن لفے یہ نائنٹین فیفٹی میں انہوں نے ایک جنرل سسٹم تھیوری کے نام سے یہ سسٹم تھیوری دی یہ سسٹم تھیوری جو ہے جتنی بھی آرگنائزیشن بنتی ہیں یہ ان سب کو آرگنائزیشن کے بننے میں اس کا اہم کرتار ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو سسٹم تھیوری ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے سسٹم کی پر ڈیفنیشن دیکھ دیں سسٹم کہتے ہیں کہ جو مختلف ڈیفرنٹ مختلف ایلیمنٹس کو آپس میں ملتے ہیں اور وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور می بھی وہ جو انٹر ریلیٹڈ ہیں پر وہ انڈیپینڈٹ بھی ہو سکتے ہیں یعنی two are more interrelated elements اور وہ interdependence بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک میں تبدیلی آئے گی تو ان میں سب میں تبدیلی آئے گی تو یہ سسٹم جو ہے یہ man-made بھی ہو سکتا ہے nature بھی ہو سکتا ہے man-made چیزوں میں جو ہم خود بناتے ہیں اور nature میں جیسے environment ہو گیا climate بغیرہ ہو گیا second is working together in interrelated way یعنی system management 3 وہ ہوتی ہے جو انٹر ایک دوسرے کے ساتھ interrelated جیسے میں آپ کو یہاں ایک اگزمپل دی ہے کہ یہ ایک organization ہے جس کے اندر مختلف department ہے HR department ہے production ہے marketing sales یہ سارے department ہیں اور سارے department آپس میں interrelated ہیں اور interdependent بھی ہیں ایک چیز کے بڑھنے سے ایک چیز دوسری چیز کے اوپر بھی اثر کر رہا ہے interdependent interrelated جو مختلف سب سسٹم ہوتے ہیں کسی بھی organization کے وہ اس کو ہم سسٹم تھیوری کہتے ہیں کچھ پاسٹوریٹ میں نے لکھی ہے کہ every organization is a system ہر جو بھی organization ہے اس کا ایک سسٹم ہے اور many independent interrelated سب سسٹم اور ہر جو وہ ہے اس کا ایک interrelated سب سسٹم سب سسٹم سے مراد یہ ہے جو چھوٹے چھوٹے جیسے ایچ آر department production marketing sales یہ سارے اس کے interrelated بھی ہیں independent بھی ہیں اور یہ الگ سب سسٹم ہوتے ہیں manager should manage all سب سسٹم اب ایک جی ایم جو ہے جنرل منیجر اس سب کو manage کر رہا ہوگا اور نیچے ہر ادارے کا sales کا الگ منیجر ہوگا اس کا HR کا الگ ہوگا production کا الگ ہوگا output جو اور پوری آرگنیزیشن کی output ہوگی وہ انڈیویجر سب سسٹم انڈیویجر سب سسٹم جیسے HR کی اور ان کی سب کو زیادہ ہوگی اس کے بعد اس کے اس کے system management with example اس کے example دیکھتے ہیں the basic idea behind system theory is the whole is greater than the sum of its parts جو whole ہے یہ گیسٹال کی طرح ایک چیز کو مکمل دیکھتی ہے ہم جب سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کہہ system خراب ہے میں اوہرال بات کر رہے ہیں لیکن چیز اس میں کوئی ایک خراب ہوگی تو ہم چیزوں کو ایز اوہرال دیکھ رہے ہوتے ہیں an easy example of this is baking a cake جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ ایک کیک بیک کرتا ہے بناتا ہے اگر اس کیک بنانے کے لیے وہ اپنے انگریڈینٹس لے کے آ جائیں تو کیا آپ اس کو cake consider کریں گے بلکل نہیں کریں آپ کو تو اوہرال جو اسے انگریڈینٹس ہیں وہ cake نہیں ہیں cake ہی cake ہوگا آپ کبھی بھی انگریڈینٹس دیکھیں یہ نہیں کہیں کہ یہ cake ہے اسی طرح جو جو system ہے یہ اوہرال سسٹم کو دیکھتی ہیں کچھ خصوصیات دیکھتے ہیں اس سسٹم میں ایمیٹ چھوڑی کہ a system elements are not a collection of elements یہ صرف collection of elements نہیں ہوتے کہ یہ اچار ہے یہ سیل ہے یہ فلان چیز ہے فلان جگہ ہیں but they are interconnected وہ ہر چیز انٹرکنیکٹ ہوتی ہے اور ایک چیز کے اوپر جب اثر ہوتا ہے دوسری چیز کے اوپر آٹومیٹکلی اثر انٹرکنیکٹن میں مطلب یہ ہی ہے ایک چیز کے اوپر اثر ہوتا ہے سیز کے اوپر اثر ہوگا تو admin production بھی متاثر ہوگی اگر marketing کے اوپر اثر ہوگا تو اس کا بھی اسی طرح اگر implies effect ہو رہا ہے اچار بھی ہو رہا ہے یعنی یہ سب چیزیں جو ہاپس میں انٹرکنیکٹڈ ہیں all the elements in a system are organized in a specific manner to achieve the system goal تمام جو elements ہیں وہ ایک طریقے سے جوڑے جاتے ہیں کوئی goal کو حاصل کرنے کے لئے اور یہ بھی یاد رکھ لیں each organization have a goal a system will have a specific function in a larger system اور اس کے ایک پروپر فنکشن ہوگا جب وہ larger system اور systematic systems have feedback اور system feedback بھی ہو گئی آگے ہم دیکھیں گے feedback کے حوالے سے what are the principle principle کیا ہیں اب تک جو پہلے ہم نے بات کی ہم نے define کیا systematic define کیا اس کے دو چار پاس پرنسپل کی بات کر رہے ہیں تو the system theory focus upon the principle of all the system regardless of type our system are seen to the six qualities تو جو تمام اس کے six principles بھی ہیں ایک تو یہ overall wholeness کو دیکھتے ہیں دوسری اس میں حرارکی ہوتی ہے ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے پہلے یہ manager اس کے بعد supervisor اسی طرح self regulation ہوتی ہے openness adaptability stability flexibility یہ سارے اس کے principle qualities ہوتی ہیں system type system open system sub system closed system open system یہ ہوتا ہے جو باہر سے اثر لے رہا ہوتا ہے system that can interact with the environment around it یعنی جس کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے ایسے اس کو اگر وہ ایک example تھی کہ اگر آپ ایک جو ہے آپ نے کوئی دیکچی آپ نے چھولے کے اوپر رکھی ہے اور وہاں پہ وہ اس کے جو لیڈ اترا ہوا ہے اس کی جو ڈکان اترا ہوا ہے تو اس صورت میں اس سے جو steam وہ باہر آ بھی رہی ہے اور کوئی چیز اندر جا بھی سکتی ہے اور اگر وہ fully covered ہو جیسے pressure cooker کی طرح تو وہ جو ہے ہمارا closed system ہوگا کہ اس کے اوپر اس کے اندر تو اوپن سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر environment کا outside کا effect ہو رہا ہوتا ہے جو چیزوں کے ساتھ interconnected ہوتی ہے related ہوتی ہے اسے open system ہوتا ہے اور جو نہ related ہو اس کا صرف اپنے ساتھ تعلق ہو وہ closed system ہوتا ہے اور جب ایک بڑے system کے اندر ایک چھوٹا system ہو تو اسے سب system بولتے ہیں جیسے کہ organization ایک بڑی ہے لیکن اس کے اندر اس کی چھوٹ چھوٹی حصے ہیں تو ان کو ہم سب system اس طرح جو ہوتا ہے اور پھر output کی بنیاد پہ feedback ملے گا تو یہ اس کے چار elements ہیں input process output اور feedback system and its environment environment linguistic systematic goal move and direction to achieve goal یعنی ایک system جو ہوتا ہے اس کے اندر پروپر linguistic ہوتی ہے اس کے اندر physical environment ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کی boundaries اس کے advantage کیا ہے advantage اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس assist in studying the function of complex organization جو complex ہو بختلف اس کے اندر subsystem ہو اس کو یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے اور یہ probabilistic مطلب اس کے اندر ہمیں exact value اس کے اوپر نہیں جانا پڑتا بلکہ یہ ہمیں ہمارے لئے آسانی پیدا کر دیتی ہے probability کر دیتی ہے اور it has been utilized as the base for the new kind of organization like project management organization اور یہ کسی بھی organization بنتی ہے تو اس کے اندر structure ہوتا ہے اور it is possible to bring out the interrelation in various functions like planning بہت سے چیزیں planning organizing directing یہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ large جو ہے it can be difficult to apply to large بڑے جو organization اس کے اندر apply کرنا مشکل ہوگا کوئی proper tools نہیں نہیں اس کے لئے it is not a perspective as it does not address power and social inequalities and concept میں رکھنا ہے ہر سسٹم جو اس سے بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ حرارکی وغیرہ کچھ خاص اس میں نہیں ہے باقی نوٹس بنا کر اس کو revise فائز کر لیجئے اپنا خیار رکھئے جزا کرنے و کریں موسیقی